موسیقی 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 کہ ان کے اپنے ہمخیال لوگ ہیں پارٹی ورکرز ہیں ان سے مل کے جا کے اب رپورٹ دیں گے اور یہ دو رزت دورہ کھڑا ہے کیونکہ جب ملیں گے ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے یہ لوگ کوئی نہ کوئی فیس سیونگ تو کرنی پڑے گی لیکن جوکس صاحب اب یو این کے جو آگے اجلاس ہوں گے اس کے اندر یہ دکھانا دنیا کو کہ ہم بہت معصوم ہیں ہم تو آمن چاہتے ہیں پہلے آپ لوگوں پیلٹ گھن سے چھلنی کرتے ہیں ایک سال کی بچی کے اوپر گھر میں لے کے ہوئے آپ اٹیک کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ بات چیت کی بات کرتے ہیں کس میں اسے بات کریں گے دیکھیں بنیادی مقصد اس کوشش کا یہی تھا جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ جنرل اسیمبلی کا جو سیشن ہے وہ اس مہینے کے تیسرے ہفتے میں شروع ہوگا اور وہاں ظاہر ہے کشمیر کا مسئلہ آئے گا کیونکہ پاکستان اس مسئلے کو نا صرف پرائم منسٹر کے لیول پر ریز ہوگا جو جنرل اسیمبلی کا سیشن ہے بلکہ جو کمیٹیز ہیں اس میں پاکستان ریز کرے گا تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ دکھانا ہے کہ دیکھئے کشمیر میں تو چھوٹا موٹا ایک مطالبہ ایجیٹیشن ہوا ہے اور اس کے بعد ہماری گفتگو شروع ہو گئی ہے ہم اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں پاکستان ویسے ہی شور مچائے چلے جا رہا ہے تو بنیادی مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ کشمیریوں کی مشکلات کو کم کیا جائے کشمیریوں پہ جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اس کو کم کیا جائے یا کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ وہ اپنا سیاسی مستقبل کی سرح چاہتے ہیں یہ بنیادی مقصد نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ایک تو خود ایک ڈیسیپشن جھوٹ کی زندگی گزار رہے ہیں کشمیر کے متعلق ہندوستان والے دوسرا یہ ہے کہ اسی جھوٹ اور اسی ڈیسیپشن کو وہ بین القوامی سطح پر استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ان کے خلاف جدوجہد کرے گا ڈیپلومیٹک لیول پہ وہ جدوجہد جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے لیکن لیکن ڈوکس آپ یہ بھی تو دیکھئے کہ ایک طرف بھارت آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مداخلت کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ انریسٹ ہے عالمی برادری بھارت کی بات سن رہی ہے ہماری بات سب کیوں نہیں دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اس کی بیسک آرگومنٹ یہی ہے کہ دیکھئے جو یہ کشمیر کی کچھ تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں اور ان کے بندے جو ہیں یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اب جو انٹروینشن کا کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ کشمیر کی لائن آف کنٹرول پہ انڈیا کی سائٹ پہ بڑی ہیوی قسم کی فینسنگ ہے اور وہاں لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں وہی پنجاب کے بارڈر پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے انفریکٹ رات کو اگر سیٹلائٹ پکچر دیکھیں رات کو اس علاقے کی تو آپ کو باقاعدہ لائٹیں جلتی ہوئی وہ پوری لائن جو ہے وہ سیٹلائٹ پکچر میں نظر آتی ہے تو یہ تو ایک طریقہ کار ہے نا ڈیسیپشن کا جھوٹ کا ڈیپلومیسی کی بات کریں وہ تنمیر صاحب آپ کو یاد ہوگا بیس پارلیمنٹیرینز کو بھی بولا تھا کہ باہر جا کے کشمیر کے ایشو کو اٹھائیں پھر وہ نو ایمبیسیڈرز کو بھی بلائیا کہ جی آپ اس کشمیر کے مسئلے کو جا کے محصف طور پر ڈیپلومیٹکلی اس کو اس کی تشہیر کریں وہ معاملہ کدھر گیا ہماری ہماری ڈیپلومیسی کی در تک پہنچ بات یہ ہے اس کے اوپر بھی اترازات آ رہے ہیں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹیرینز ان کی کوالیفکیشن کیا ہے کیا وہ اس کام کے اہل ہیں نہیں ہیں دیکھیں باز ایسی بھی ہیں جو مشاہد و سین کی طرح نہیں ہیں بلکہ وہ دوسرے ہیں اس بات پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ سہر سپاٹا نہ ہو سرکاری خرچ پہ کوئی جسٹ یہ چکل گا کے نہ آ جائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے جب لوگ جائیں گے اپوائنمنٹ لیں گے اپنا مقدمہ پیش کریں گے بات سمجھائیں گے کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا ایمپیکٹ نہیں ہوگا یہ اس کا ایمپیکٹ یہ ہے جس کی ویسے انڈیا پریچان ہے اور پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے دیکھیں دو چیزیں میں غور کرنے والی ہیں بلکل پاکستان کو اپنا پوائنٹ ویو پریزنٹ کرنا ہے ہماری جو کشمیر پہ انٹرنیشنل لابنگ کی جو پرابلم ہے جو ہم نے ملک سے باہر دیکھی ہے وہ ایک تو ہماری یہ ہے کہ ہم وہ بہت سے آرگومنٹ وہی دیتے ہیں آرگومنٹ جو ہم پاکستان میں دے رہے ہوتے ہیں وہاں ایک ڈیفرنٹ آرڈینس سے آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جس آرڈینس کو اگر آپ یورپ میں خاص کر سب سے مشکل ڈپلومیسی جو ہے وہ یورپ اور نورتھ امریکہ یعنی امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ ان ممالک میں اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ کے اندر بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں کشمیر کے مسئلے کا پتہ ہے جس میں انڈین بھی بیٹھے ہوتے ہیں پاکستانی بھی ہیں امریکنز بھی ہیں بریٹش بھی ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہے آپ ہمارے ڈیلیگیشنز کو جو کم از کم میں نے دیکھا ہے پاکستان کے پارلیمانی ڈیلیگیشن باہر جاتے ہیں ان کی بنیادی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ان کی تقریر کیا رپورٹ ہوتی ہے اور ہماری ایمبسی والے بڑے اکل مند لوگ ہیں جب پیپل پارٹی کی حکومت ہو تو وہ آرڈینس بلاتے ہیں جو پیپل پارٹی کے حق میں ہوتا ہے جب اینڈ کی حکومت ہوتی ہے تو ہماری ایمبسیز اس آرڈینس کو بلاتی ہیں جو اینڈ کے حق میں ہوتی ہے لیکن انیکہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں انڈین گورنمنٹ ایک فریق بن گی ہوئی ہے اور اس نے کشمیر میں کشید کی کم کرنے کے اقدامات نہیں کیے بلکہ زیادہ سختی زیادہ دباؤ کا ٹول اسمال کیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ جنرل مشرف کی دور میں ایک بیک چینل ڈپلو میسی پہ جو پیشرفت ہوئی تھی اور مسئلہ کشمیر حل ہونے جا رہا تھا اور یہاں پہ امن اومان کی صورتحال بھی مقبوضہ کشمیر میں بہتر ہوئی تھی اب وہ ساری محنت مجھے تو ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کو کشمیری بھی ماننے پہ تیار نہیں ہے وہ تو ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے واقعی میں تنیر صاحب کیونکہ بھارتیوں کا ریاکشن دیکھیں بھارتیوں کا رد عمل دیکھیں لیکن وہاں کبھی اقل منطقہ یہی کہتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا تو پھر عالمی دنیا کے اندر بھارت کا چہرہ تو مسک ہوگا ہی ہوگا لیکن صرف اور صرف بھارت کو اپنے ملک کے بارے میں فکر نہیں یہ فکر نہیں کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہے وہ جو مظالم دھا رہے ہیں اس کے بارے میں فکر نہیں ان کو یہ فکر ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہے پاکستان کیوں طرف کی گراہ پر چل رہا ہے جی ٹوینٹی سمٹ کا آغاز ہو گیا چائنا کے اندر آغاز ہو گیا بہت سارے ممالک کے سربارہان آپس میں مل رہے ہیں مشابرت کر رہے ہیں لیکن بھارت نے جب چین سے ملاقات کی تو ایک ہی مسئلہ تھا چونکہ بھارتی میڈیا نے بھی جو ہے ریپورٹ کیا کہتے ہیں سی پیک کیوں بن رہے اسکری صاحب سی پیک کیوں بن رہے کیوں گلے کی ہڈی بنا ہوئے بھارت کی لیکن ہندوستان کو ویسے ہی غم رہتا ہے کبھی پاکستان کا غم رہتا ہے کبھی چین کا غم رہتا ہے اگر وہ اپنے مسائل یا کشمیر کے اندر کے مسائل کو حل کر لے ہندوستان کے اندر اور بھی بڑے مسئلے ہیں آپ جو بنگلہ دیش کے دوسری طرف سٹیٹس ہیں جنہوں ہم ایسٹرن سٹیٹس کہتے ہیں سیون سیسٹرز ان کو کہتے ہیں وہاں تو داکہ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے آپ کے جو بیہار میں اور بینگول میں اور اچھتیس گڑھ میں جو چل رہی ہیں موومنٹ جس میں نقسل باری موومنٹ بھی ہیں تو وہ ہیں اب آتے ہیں اس پہ جی ٹوینٹی پہ جی ٹوینٹی میں ان کے لیے انڈیا کے پرائم منسٹر کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ملا کے اسے چائنیز لیڈرشپ سے ملاقات ہوگی لہذا انہوں نے وہی بات کہی جو اس سے پہلے بھی ہندوستان کی حکومت چین کو کہہ چکوی تھی اور چین کی ڈپلومیسی کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک طرف کوئی روڈلی آپ کو بات نہیں کہتے دوسری طرف جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا لہذا ہندوستان کتنی کوشش کر لے چین نے جو یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ مل کر کہ یہ چائنہ پاکستان کوریڈور بنے گی اور یہ چائنہ پاکستان کوریڈور چائنہ کی اس بڑی پولیسی کا حصہ ہے جو ایشیا افریقہ یورپ کو چین سے کنیکٹ کرتا ہے جس کو ہم ون بیلٹ ون روڈ پولیسی ہے تو یہ اس کی ایک شاخ ہے صرف اس پہ چین کام نہیں کر رہا اور اس لیے وہ ان کی بات نہیں سنیں گے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دیکھئے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ہندوستان نے سی پیک پہ اعتراض کر دیا ہے کہ جناب یہ گلگت بلتستان سے کیوں گزر رہی ہے جب بلنا شروع ہوا تھا تب بھی یہ اعتراض ہوا ہے نہیں اس سے پہلے دیکھئے آپ تاریخ میں جائیے میں آپ کو تاریخی مثالیں دیتا ہوں ہندوستان کرتا رہا ہے کچھ نہیں ہوا 1963 میں جب چائنہ پاکستان بارڈر ایگریمنٹ ہوا ہے ہندوستان نے کھٹاک سے اعتراض کر دیا کہ آپ کیسے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہمارا علاقہ ہے یہ انڈیا کلیم تھا اور پاکستان نے اتنے سو کلومیٹر زمین جو ہے چین کو دے دی وہ اعتراض ریجیکٹ ہو گیا پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب کراکرم ہائیوے بننا شروع ہوتی ہے لیٹ سکسٹیز میں اورلی سیونٹیز میں مکمل ہوتی ہے ایکزیکٹلی یہی اعتراض تھا کہ جناب یہ گلگت بلتستان سے گزر رہی ہے اچھا پھر جنرل زیاؤلحق کے زمانے میں میڈ ایٹیز میں جنرل زیاؤلحق نے جو اسلامباد کے ڈپلومیٹس ہیں امبیسڈرز ہیں ان کو ایک ڈینر گلگت میں دیا جیسے ہی وہ گلگت کا ڈینر انانس ہوا انڈیا نے پھر شور مچھایا گلگت تو ہمارا ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے یہ ہے وہ ہے پاکستان یہ کیسے کر سکتا ہے سارے ڈپلومیٹس گئے پاکستان کا ڈینر ہوا اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ ایک وقتی طور پر کہیں گے ابھی بھی روپیڈ لے بھارت ہونا ہے سلپک ہونا ہے ایک انٹریسٹنگ اعتراض جی ٹونٹی کے اوپر کل اس وقت ہوا جب براک باما وہاں پہنچے اور انہوں نے آکے جون کے ساتھ وائٹ ہوس کا عاملہ تھا ان کو اتنی سخت سیکیورٹی ہے انہوں نے پیچھے ہٹایا تو انہوں نے چیخ کے کہا کہ یہ امریکہ کے صدر ہیں یہ امریکی صدر کا تیارہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کا دھیان رکھیں یہ چائنہ ہے یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہمارا ائرپورٹ ہے آپ کو یہاں ڈسپلن کی پابندی کرنا پڑے اتنی سخت سیکیورٹی ہے دیکھیں پہلی مرتبہ چین کے اندر اس طرح کا ایونٹ ہوا ہے براک باما کا یہ آخری اجلاس ہے جی ٹونٹی کا اس کے بعد شاید وہ کبھی چائنہ میں صدر کے طور پر بھی نہ آ سکیں دوسری بات یہ کہ وہاں پہ یعنی پولوشن ختم کرنے کے لیے فیکٹرییاں بند کر دی گئیں دکانیں بند کر دی گئیں ہوتلوں میں کہا گیا کہ ان سات ملکوں کے لوگوں کو آپ نے نہیں ٹھہرانا وہاں پہ شہریوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کو فری ووچرز دیتے ہیں چھٹیاں کرتے ہیں جب تک یہ میٹنگ ہے آپ شہر سے باہر چلے جائیں یہ بڑی سیکیورٹی وہاں پہ برطانوی جو گئے ہیں برطانوی وزیراعظم کا ملہ انہیں کہا گیا کہ آرزی ایمیل اکاؤنٹ سے استعمال کریں آرزی موبائل اپنے استعمال کریں اور اگر آپ نے ڈریس چینج کرنا ہے تو بیڈ شیٹ کی اوڈ میں کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کمرے میں کہیں کیمرے نہ لگے ہو یہ اس اٹماسفر میں سختی کی یہ فضاء ہے لیکن جو باتیں ہوئیں وہ بڑی چاندار دو تین باتیں اس کے ایجنڈے میں آئی ایمیف نے کہا ہے کہ عالمی اقتصادی ترقی کی شرعہ اس سال کم رہے گی دنیا میں بزنس کو کیسے بہتر کرنا اقتصادی معاملات کو اس پر سوچ بچار ہو رہی ہے چینی پریزیڈن نے کہا ہے کہ عالمی رہنما جو ہیں یہ کھوکلے مذاکرات سے اجتناب کریں اگر اقتصادی بہتری چاہتے ہیں تو سنجیدگی سے کنکریٹ سٹیپس کی طرف آئیں انہوں نے یہ جو یہاں پہ برطانیہ کا ایو کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی یہ بات کی جا رہی ہے جب بہت سے ایسی ایشو دیں مجھے یہ مسئلہ ہے تنویر صاحب کے اقتصادی بات چیز انسانی حقوق کو نہ بھول جائے جتنی دنیا کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے پاہمالی ہو رہی ہے وہ اقتصادیات کبھی کبھی اس پر ہا بھی آ جاتی ہے دیکھیں فوکس تو اس وقت اکنومک کنیکٹیوٹی پہ ہے کس طرح رابطے بڑھ سکتے ہیں اور ٹریڈ ہو انویسٹمنٹ ہو اور جو لوگ ہیں ادھر سے ادھر لوگ جا سکیں سائبر کی سیکیورٹی کی ایشوز ہیں جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے وہ اس پہ زیادہ بات نہیں ہوگی ویسے بھی یہ وہ مالک ہیومن رائٹس کی اس وقت بات کرتے ہیں جب ان کے مخالفین کے ہاں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اس وقت چین میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں ہیومن رائٹس پہ کوئی اتنی زیادہ بات یہ جو چینی صدر نے مودی کو مشروع دیا ہے یہ بڑا اچھا ہے انہوں نے کہا جناب سی پیک پہ ہمارے تحفظات ہیں انہوں نے کہا جناب جتنے اختلافات ہیں ان کو مصبت طریقے سے حل کرنا سیکھئے ان کو تعمیری سوچ اپنا یہ یہ جو آپ جاسوس بلوچستان میں بھیج دیں یہ جو اپنے غیر ایستی ناصر کے ذریعے کاروائیں کروا رہے ہیں اس کی بجائے ٹیبل پہ بیٹھیں اور مصبت طریقے سے جی ٹی میں تائیو بردگان بھی ہیں سعودی عربیہ کی ریپریزنٹیشن بھی ہو رہی ہے یورپین تو سارے کنٹریز ہیں اور اس کے علاوہ کبھی رشیہ بھی ہوتا تھا تو سارے کنٹریز ہیں لیکن اصل جو بنیادی اس میں نکتہ جو دیکھنے والا ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں کانومی پہ اس کو کس طرح آپ ڈیل کریں گے اکنومک کنیکٹیوٹی کے ساتھ جو پولٹیکل کانفلکٹ سے جو ساتھ چلے آ رہے ہیں اس میں چین کی پولیسی تو بڑی کلیر ہے جو کہ جس طرح ابھی تنویر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے بات کریں چین کی ایک پولیسی یہ ہے کہ جتنے ان کے چودہ یا پندرہ نیبرز بنتے ہیں جو بارڈر شیئر کرتے ہیں کہ آپس میں جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ڈیفیوز کرو گفتگو کرلو لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجارت اور دوسرے تعلقات کو بڑھائیں یہی چیز انہوں نے انڈیا سے کہی ہے یعنی وہ یہ انڈیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے گفتو شنید کرو یہ زیادہ پاکستان کے خلاف پروپیگنگا جہاں بانت کرو موسیقی